کیا ہو اگر خود کو سب سے گہرائی سے جاننے اور ٹھیک کرنے کی چابی آپ کے ہی من میں ہے بس کھلنے کا انتظار کر رہی ہے آپ جن جوابوں کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے سوچ سے بھی زیادہ پاس ہیں اکثر ہم سمادھانوں کے لیے باہر دیکھتے ہیں اپنی پریشانیوں کی چابیاؤں باہری دنیا میں تلاشتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ سب سے گہرے جواب ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے من کے وشال میدان میں رہتے ہیں جیسے ایک کرکٹ کا میدان انت سمبھاوناؤں کے ساتھ پھیلا ہوا ہے ویسے ہی آپ کا من بھی ہے جو انچوئی کشمتہ اور چھپے ہوئے خزانوں سے بھرا ہوا ہے جنہیں کھوجا جانا باقی ہیں آپ کا من اپچار اور وکاس کے لیے ایک شکتشالی اپکرن ہے یا آپ کے ہاتھوں میں بیٹھ جتنا ہی مضبوط اور لچیلا ہو سکتا ہے جو آپ کے راستے میں آنے والی کسی بھی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے درد سنکلپ اور دھیان کے ساتھ آپ بادھاؤں کو دور کرنے اور اپنے لکشیوں کو پرابت کرنے کے لیے اس شکتی کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس میں آپ کی چھپی ہوئی گہرائی کو انلوک کرنے اور آپ کے واسطوک ایسو کو پرکٹ کرنے کی کشمتہ ہے جیسے ایک گیندباز سٹیکتہ اور ارادے سے گیند پھینکتہ ہے ویسے ہی آپ بھی اپنی اصلی پہچان کو چھپانے والی پراتوں کو ہٹا سکتے ہیں جس سے آپ کا اصلی سوہ چمک سکے سکریے کلپنا کے ابھیاس کے مادھیم سے آپ اس کشمتہ کا اپیوگ کر سکتے ہیں ویجوالائزیشن ایک شکتشالی تقنیق ہے جس کا اپیوگ ایتھلیٹ اپنے پردرشن کو بہتر بنانے کیلئے کرتے ہیں اپنے اگلے قدم کی کلپنا کر کے آپ اپنے من اور شریر کو سفلتا کے لیے تیار کرتے ہیں اسی طرح سکریے کلپنا میں شامل ہو کر آپ اپنے مانس کی گہرائی کا پتہ لگا سکتے ہیں اور نئی انتر درشتی کو انلوک کر سکتے ہیں آپ آتم خوج کی یاترہ شروع کر سکتے ہیں جیسے ایک کھلاڑی سب سے اچھا کیا کام کرتا ہے یہ جاننے کے لیے ویبھن تقنیقوں کے ساتھ پریوک کرتا ہے ویسے ہی آپ بھی اپنے ویبھن پہلوں کا پتہ لگا سکتے ہیں راستے میں طاقت اور وکاس کے کشیتروں کی کھوج کر سکتے ہیں یہ یاترہ واسطوکتہ سے بچنے کے بارے میں نہیں ہے یہ اس کا سامنا کرنے کے بارے میں ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک بلے باز ایک چنوٹی پورن گیند کا سامنا کرتا ہے یہ چنوٹیوں کو سویکار کرنے اور وکاس اور پریورتن کے افسروں کے روپ میں ان کا اپیوک کرنے کے بارے میں ہے یہ اس میں گہرائی سے اترنے کے بارے میں ہے جیسے ایک کرکیٹر ایک مہتوپورن کیچ لینے کے لیے گھوتا لگاتا ہے ویسے ہی آپ کو بھی اپنے انوبھابوں بھاوناؤں اور ویچاروں میں گہرائی سے اترنا چاہیے یہ گہری ڈبکی آپ کو خود کو اور اپنے آس پاس کی دنیا کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے کی انمتی دیتی ہے سکریے کلپنا ہمیں اپنے ڈر کا سامنا کرنے اپنی پریورناؤں کو سمجھنے اور اپنے انترگیان سے جڑنے کی انمتی دیتی ہے جیسے ایک بلے باز صدھار کے لیے اپنے پردرشن پر ویچار کرتا ہے ویسے ہی آپ بھی پشتتہ اور انتر درشتی پرابت کرنے کے لیے اپنی آنترک دنیا پر ویچار کر سکتے ہیں یہ ہمارے اچیتن من کے ساتھ سچیت سمواد کی ایک پرکریہ ہے جو جیان اور رچنات مکتہ سے بھرپور کشیتر ہے جیسے ایک کوچ ایک کھلاڑی کو سفلتا کی کلپنا کرنے کے لیے مارگ درشن کرتا ہے ویسے ہی آپ سکریے کلپنا کی پرکریہ کے مادھیم سے خود کا مارگ درشن کر سکتے ہیں اپنے بھی تر موجود جیان اور رچنات مکتہ کو انلوک کر سکتے ہیں آتما کھوج اور ویکاس کی یہی آترا ایک ستت پرکریہ ہے جے لو اس دھائر رانیس سممر اور رن ایک کھلے من کی آوششکتہ ہوتی ہے لیکن پورسکار بہت بڑے ہیں جسے خود کی گہری سمجھ اور ادھک پورن جیون ملتا ہے سکریے کلپنا آتما کھوج کے لیے ایک شکتشالی اپکرن ہے اسے پرسکت منو چکتسک کارل جنگ نے وکسط کیا تھا میرا ماننا تھا کہ اچیتن من کیول دمت یادوں کا بھنڈار نہیں ہے میں نے اسے رچنات مکتہ اور جیان کے سروت کے روپ میں دیکھا سکریے کلپنا اس چھپے ہوئے دائرے تک پہنچنے کی ایک ویدھی ہے اس میں ہماری کلپنا کو سچیت اور نردیشت طریقے سے شامل کرنا شامل ہے یہ ہماری اچیتنتہ کے لیے پرتیکوں چھویوں اور کہانیوں کے مادھیم سے ہم سے بات کرنے کے لیے ایک جگہ بنانے کے بارے میں ہے سکریے کلپنا جاگرت سوپن کے سمان ہے یہ کیندرت جاگروپتہ کی استھیتی ہے جہاں ہم اپنی کلپنا کو سوطنتر روپ سے چلنے دیتے ہیں لیکن دیواسوپن کے وپریت ہم کیول ان چھویوں کو نشکریے روپ سے نہیں دیکھتے ہیں جو اتپنہ ہوتی ہیں ہم سکریے روپ سے ان کے ساتھ جڑتے ہیں ہم سوال پوچھتے ہیں پرنا ہے ہم پرتیکریاؤں کو سنتے ہیں ہم اپنے اچیتن سے نکلنے والے پاتروں اور پرتیکوں کے ساتھ سمواد میں پرویش کرتے ہیں یہ پرکریہ چنوٹی پورن ہو سکتی ہے یہ بہت فائدے مند بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو لیسا سے ملواتا ہوں لیسا ایک پرتیبھاشالی گرافک ڈیزائنر ہے وہ ویکتیگت اور پیشیور دونوں طرح سے خود کو ایک ہی جگہ پھنسی ہوئی محسوس کرتی ہے وہ اپنی خود کی لگائی ہوئی سیماوں سے مکت ہونا چاہتی ہے حالانکہ وہ آتما سندے اور اسفلتہ کے ڈر سے جونجتی ہے میں نے ایکٹیو ایمیجینیشن کے بارے میں سنا ہے میں اپنی آنترک دنیا کی خوش کرنے کی سمبھاونا سے اچھ سکھ ہوں میں نے آتما خوش کی اس یاترہ کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے مجھے اپنی چھپی ہوئی کشمتہ کو انلوک کرنے کی کنجی ملنے کی امید ہے لیسا ہر دن کچھ شانت سمیہ نکال کر شروعات کرتی ہے وہ ایک آرام دائیک جگہ ڈھومتی ہے جہاں اسے کوئی پریشان نہ کرے میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں اور کچھ گہری سانسیں لیتی ہوں میں اپنے دماغ سے دن بھر کی اُلجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں پہلے تو لیسا کو اپنے ویچاروں کو شانت کرنا مشکل لگتا ہے اس کا دماغ کرنے والی چیزوں کی سوچیوں اور چنتاؤں سے بھرا رہتا ہے میں ادھیر اور نراش محسوس کرتی ہوں مجھے ایکٹیو ایمیجنیشن کرنے کی اپنی کشمتہ پر سندے ہونے لگتا ہے لیساہار نہیں مانتی وہ یاد کرتی ہے کہ کسی بھی نئے ابھیاس کو شروع کرنے میں سمائے اور دھہرے لگتا ہے وہ اپنے ایکٹیو ایمیجنیشن سیشنز کے لیے ہر دن آتی رہتی ہے دھیرے دھیرے مجھے ایک بدلاؤں دکھائی دیتا ہے اس کا من شانت ہونے لگتا ہے اندھیرے سے چھویاں اُبھرنے لگتی ہیں پہلے تو چھویاں کشن بھنگر اور اسپشت ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے میں دھیان دیتی ہوں وہ اسپشت اور ادھک پریبھاشت ہوتی جاتی ہیں ایک دن لیسا خود کو ایک اندھیرے جنگل میں پاتی ہے ہوا رہشے سے بھری ہوئی ہے اور پرچھائیاں رہش سے فس فساتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے وہ اپنے کندھوں پر اجیاد کے بھار کو دبا ہوا محسوس کر سکتی ہے پیڑ اونچے اور بھویے ہیں ان کی شاکھائیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے اس کے دماغ میں وچار اس کا ہر قدم اس کے اپنے مانس میں گہری یاترہ کی طرح لگتا ہے وہ چھوٹی اور تچھ محسوس کرتی ہے جیسے اس کے وشال اوچیتن کے وستار میں ایک وچار کھو گیا ہو جنگل انتہین روپ سے پھیلا ہوا پرتیت ہوتا ہے جو اس کی آنترک دنیا کی جٹلتا کو درشاتا ہے جیسے جیسے میں جنگل میں گہرائی میں جاتی ہوں واتاورن گھنا ہوتا جاتا ہے اور باہری دنیا کی آوازیں پھیکی پڑ جاتی ہیں بس میں اور آگے جو رہسے ہیں میرا سامنا عجیب اور دلچسپ پاتروں سے ہوتا ہے ان میں سے پرتیق کے پاس اس پہلی کا ایک ٹکڑا ہے جو میرا دماغ ہے ایک بدھیمان بوڑھی عورت ہے جو پہلیوں میں بولتی ہے ایک شرارتی چالباز ہے جو اس کے ڈر پر ہنستا ہے اور ایک ڈراؤنا ڈراغن ہے جو اس کی گہری چنتاؤں کا پرتیق ہے ایسا لگتا ہے کہ پرتیق پاتر لیسا کے ویکتتو کے ایک الگ پہلو کا پرتندھتو کرتا ہے بدھیمان مہلا اس کے آنترک گیان کا پرتیق ہے چالباز اس کا چنچل پکش ہے اور ڈراغن اس کے چھپے ہوئے بھائے کا اپنے من کی گہرائی میں آپ کا سواگت ہے لیسا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے سچیت وچار اور چھپی ہوئی چھائیں اور آپس میں جڑی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں ہم کیا اوجاگر کر سکتے ہیں اس جنگل سے یاترہ آپ کی اپنی آتما کی یاترہ ہے یاترہ پر بھروسہ کرو لیسا اجیات کو گلے لگاؤ اور اسے آپ کا مارک درشن کرنے دو ہر قدم آپ کو خود کو سمجھنے کے قریب لاتا ہے ہر ملاقات ہر چنوٹی آپ کی آنترک دنیا کا پرتیبیمب ہے مجھے ڈر اور جگیاسہ کا مشرن محسوس ہو رہا ہے جنگل بھائیابہ اور آکرشک دونوں ہیں میرے دماغ کے بے روزگار کونوں کی طرح آگے مجھے کیا ملے گا ہر موڑ ہر پرچھائی ایک نئے رہسیوت گھاٹن کا وعدہ رکھتی ہے یاترہ کٹھن ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میرے وکاس کے لیے آوشک ہے جیسے جیسے میں آگے بڑھتی ہوں مجھے ایک تالاب ملتا ہے اس کے شانت پانی میں میں اپنا پرتیبیمب دیکھتی ہوں یہ آتما ساکشاتکار کا کشن ہے ایک انوسمارک ہے کہ یہ یاترہ خود کو سمجھنے کے بارے میں ہے بدھمان بوڑھی عورت میرے پاس آتی ہے وہ مارک درشن پردان کرتی ہے اس کے شبت جیان سے بھرے ہوئے ہیں جو میرے بھیتر گونجتے ہیں وہ مجھ سے کہتی ہے کہ ہر جواب جو میں چاہتی ہوں وہ پہلے سے ہی میرے اندر ہے چال باز آگے پرکٹ ہوتا ہے مجھے چنچل پہلیوں اور کھیلوں کے ساتھ چناؤتی دیتا ہے اس کے مادھیم سے میں اپنے چنچل پکش کو اپنانا سیکھتی ہوں اور جیون کو بہت گمبھیرتا سے نہیں لیتی انت میں میرا سامنا ڈرائگن سے ہوتا ہے یہ ایک بھیانک مٹھ پھیڑ ہے لیکن جیسے ہی میں اپنا پکش رکھتی ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے ڈر اتنے درگم نہیں ہے جتنے وہ لگتے ہیں ڈرائگن میرا ہی ایک حصہ ہے اور اس کا سامنا کر کے میں اور مضبوط ہوتی جاتی ہوں جنگل سے اُبھر کر مجھے اُپلَبْدھی اور شانتی کا احساس ہوتا ہے اچیتن کے مادھیم سے یاترہ چنوٹی پورن رہی ہے لیکن یہ جنگل کی اور دیکھتی ہوں اب خود کی ایک نئی سمجھ کے ساتھ اچیتن کے ساتھ مٹھ پھیڑوں نے مجھے میرے اپنے من کی گہرائی اور میرے بھیتر کی طاقت دکھائی ہے آتما وشواز کے ساتھ میں دور چلی جاتی ہوں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں جو جیان اور شکتی میں نے پرابت کی ہے اچیتن کے مادھیم سے یاترہ نے مجھے آگے جو کچھ بھی ہے اس کے لیے تیار کیا ہے پہلے تو میں ڈرائگن سے بہت ڈرتی تھی یہ بہت ڈراؤنہ تھا آگ اُگل رہا تھا اور میرا راستہ روک رہا تھا لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں اس آنترک دنیا کو نیانترت کر رہی ہوں اپنے ساحس کو سمیٹھتے ہوئے لیسا اپنے ڈر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے میں نے ڈرائگن سے پوچھا تم کس سے ڈرتے ہو ڈرائگن نے جواب دیا مجھے اسفل ہونے سے ڈر لگتا ہے مجھے پریابت اچھا نہ ہونے کا ڈر ہے اس پل میں لیسا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈر واسطف میں اس کے اپنے ہیں پرچھائی کو اپنانا سکریہ کلپنا کے مادھیم سے میں یہ سمجھنا شروع کرتی ہوں کہ خود کے یہ چھایا پہلو جو ڈرائگن دوارا درشائے گئے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہیں وہ میرے حصے ہیں جنہیں سویکار اور ایکی کرت کرنے کی آوشکتہ ہے وہ اپنے ڈر اور آتما سندے کو سویکار کرنا سیکھتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بھاونہیں جبکہ یہ سہج ہیں طاقت اور پریڑنا کا سروت بھی ہے لیسا کا پریورتن یہ ادھیائے لیسا کی اُلےکنی یاترہ میں تلین کرتا ہے ایک ایسی محلہ جس نے اپنے جیون کو ان طریقوں سے بدلنے کے لیے سکریہ کلپنا کے ابھیاس کو اپنایا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جیسے جیسے میں سکریہ کلپنا کا ابھیاس کرنا جاری رکھتی ہوں میں خود کو اپنے آنترک وچاروں اور بھاوناؤں کے ساتھ گہرائی سے جڑتی ہوئی پاتی ہوں یہ ابھیاس مجھے اپنے لکشیوں اور سپنوں کی سپشت روپ سے کلپنا کرنے کی انمتی دیتا ہے جس سے وہ ادھک پرابی اور واسطوک لگتے ہیں میں اپنے جیون میں ایک گہرا بدلاؤں دیکھتی ہوں جتنا ادھک میں اس ابھیاس میں سنلگن ہوتی ہوں اتنا ہی میں اپنے دینک انبھاووں میں بدلاؤں دیکھتی ہوں یہ ایسا ہے جیسے میری آنترک دنیا میری باہری واسطوکتہ کو نیا روپ دے رہی ہے میں ادھک آتم وشواسی اور رچناتمک محسوس کرتی ہوں میرا دماغ نئے وچاروں سے بھر گیا ہے اور ان کو جیون میں لانے کا ساحس ہے یہ نیا آتم وشواس میرے جیون کے ہر پہلوں میں پھیل جاتا ہے مجھے اب جوکھم لینے اور اپنے جنون کا پیچھا کرنے سے ڈر نہیں لگتا میرے رشتے بہتر ہوتے ہیں میں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ خود کو ادھک کھلا اور ایماندار پاتی ہوں جو میرے کنیکشن کو مضبوط کرتا ہے اور میرے جیون میں اور ادھک خوشی لاتا ہے میں اپنی ضرورتوں اور دوسروں کی ضرورتوں کے پرتی ادھک جاگروک ہوں یہ بڑی ہوئی جاگروکتہ مجھے اور ادھک دیالو اور سمجھدار بننے میں مدد کرتی ہے گہرے اور ادھک سارتھک سمبندھوں کو بڑھاوا دیتی ہے لیسا کی آترہ سکریے کلپنا کی پریورتنکاری شکتی کا پرمان ہے اس کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ اس ابھیاس کے لیے سمجھ نکال کر ہم خود کے ان حصوں کو انلوک کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی جانتے ہی نہیں تھے اپنے ڈر کا سامنا کر کے اور اپنی چھایا سوکو سویکار کر کے وہ اپنی چھپی ہوئی کشمتہ کو انلوک کرتی ہے اور ادھک پونھ جیون کا نرمان کرتی ہے لیسا کا پریورتن کیول ویکتگت وکاس کے بارے میں نہیں ہے یہ اس بات کو محسوس کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم سبھی کے پاس اپنے جیون کو بہتر کے لیے بدلنے کی شکتی ہے اس کی کہانی ہمیں اپنے بھیتر جھانکنے اپنے ڈر کا سامنا کرنے اور آتم کھوج اور پریورتن کی یاترہ کو اپنانے کے لیے پریرد کرتی ہے سکریے کلپنا بنام دھیان سکریے کلپنا اور دھیان دونوں ہی آتم کھوج کے لیے شکتشالی ابھیاس ہے جہاں دھیان کا اُددیش یہ من کو شانت کرنا اور شانتی کی ستھی پیدا کرنا ہے وہیں سکریے کلپنا ہمیں ان چھویوں اور پرتیکوں کے ساتھ جڑنے کے لیے پروتساہت کرتی ہے جو ہمارے اچیتن سے اُتپن ہوتی ہیں دونوں ابھیاس گہن انتر درشتی اور بیقتیگت وکاس کی اور لے جا سکتے ہیں وہ ہمارے من کے آنترک پریدرشت کی کھوج کے لیے الگ الگ راستے پردان کرتے ہیں اپنی کشمتہ کو انلوک کریں سکریے کلپنا آتم کھوج کی آترہ ہے یہ ہماری چھپی ہوئی گہرائی کو اُجاگر کرنے اور اپنے واسطوک سوسے جڑنے کی پرکریہ ہے یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے یہ کئی بار چنوٹی پون اور استھر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اوشوسنی روپ سے فائدے مند بھی ہے اگر آپ اس سفر کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایک شانت جگہ ڈھونڈیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی کلپنا کو اُڑان بھرنے دیں آپ جو کھوجتے ہیں اس سے آپ حیران ہو سکتے ہیں اپنی چھپی ہوئی کشمتہ کو انلوک کریں سکریے کلپنا کی شکتی میں قدم رکھیں چاہے آپ رچناتمک پریرنا کی تلاش کر رہے ہو کٹھن فیصلوں پر مارک درشن کر رہے ہو یا خود کی گہری سمجھ رکھتے ہو سکریے کلپنا آپ کی مارک درشک بن سکتی ہے اپنی چھپی ہوئی کشمتہ کو انلوک کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی یاترہ شروع کریں ابھی صدسیت آ لیں اور آئیے ایک ساتھ آپ کے دماغ کی گہرائی کا پتہ لگائیں اپنے جیون کو بدلنے سے نہ چھوکیں